اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک اور نئی ویڈیو لے کے ڈاکٹر زاکر نائٹ کی ویڈیو ہے رمضان کے بارے میں تو چلیے پہلے ان کا بیان سنتے ہیں پھر بعد میں اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی رائے بھی دیں گے اس کے اوپر تذکرہ بھی کریں گے اگر آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ساری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو چلیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر بعد میں اس کے اوپر جو ہے وہ تذکرہ کریں گے اب ہم تذکرہ کریں گے چوتھ رکن کا وہ ہے سوم روزہ ہر بالک مسلمان کے لئے فرض ہے جس کی صحت اچھی ہے کہ وہ روزہ رکھے رمضان کے مہنے میں اور کھانے سے پریز کرے فجر سے لے کر مغرب تک وہ پریز کرے کھانے اور پینے سے رمضان کے مہنے میں فرض ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر اکسو تیرہ سی میں ہنوئے ایٹی تھری روزہ ہم نے آپ کے اوپر فرض قرار کیا ہے جیسے پہلے لوگوں پر فرض قرار کیا تھا تاکہ آپ پریزگار بنو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ فرض قرار کیا گیا ہے تاکہ آپ پریزگار بنو اور آج کے سائیکولوجس کہتے ہیں اگر کوئی بھی انسان اگر بھوک پہ قابو پا سکتا ہے تو وہ اپنے سارے خواہشات پر قابو پا سکتا ہے If you can control your hunger you can control almost all your desires اور روزہ رکھنے کی قیع فائدے ہیں آج سائنس کہتی ہے اگر روزہ رکھے ایک مہنے تک جس طرح سے مسلمان رکھتے ہیں آپ کا انٹرسٹینل ایبزورپشن بڑھ جاتا ہے آپ کا کولیسٹرول لیول گھڑ جاتا ہے کئی بڑی عادتیں جو انسان کے پاس ہے وہ نکل جاتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ سگریٹ پینے سے پہریس کر سکتے ہیں فجر سے مغرب تک تو انشاءاللہ you can prevent from cradle to grave آپ پیدائش سے موت تک کے سگریٹ سے پہریس کر سکتے اگر آپ شراب پینے سے پہریس کر سکتے فجر سے مغرب تک تو انشاءاللہ آپ پیدائش سے موت تک شراب سے پہریس کر سکتے یہ ایک موقع ہے غلط عادتوں سے چھٹکارہ پانے کا اور کئی فائدے اس کے میں تقریر کیا ہوں اس کے اوپر لیکن روزے کے بارے میں ذکر بائبل میں بھی آتا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپ نمبر سترہ ورس نمبر اکیس میں اور گاسپل آف مانخ چیپ نمبر نو ورس نمبر انتیس میں کہ روزہ رکھو ربشلی صدری ویسلی امری وحلالعقدت من لسانی افتو کولی السلام علیکم فرحمت اللہ برکاتہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آخری دس سلاتوں میں رمضان کے لیلت رکد آتی ہے اور لیلت رکد جسے سب جانتے ہیں کہ بہت اہم لات ہے اللہ کے رسول فرماتے کہ آخری دس شب میں امانگسٹ دی آرڈ نائٹ چاہے کیسے ہو تیسویں پچیسویں فتیسویں یا انتیسویں رات کے اندر یہ لیلت رکد آتی ہے حضرت فرماتے سوری بخرا میں سوران نمبر دو آیت نمبر ایڈی فائم میں رمضان وہ مینا ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا تھا اور قرآن ساری انسانیت کے لئے ہدایت ہے اور یہ فرقان ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے کے لئے اور حضرت اللہ فرماتے سوری قدر میں سورہ نمبر ایڈی سیون میں کہ ہم نے اس رات کو لیترکت کو قرآن نازل کیا تھا اور لوگ پوچھیں گے یہ رات کیا ہے اور جو شخص اس رات کو عبادت کرتا ہے ساری رات عبادت کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ ہزاروں مہینے ایک رات جو عبادت کرتا ہے وہ ہزار مہینے کے برابر ہے اور جب آپ کلکلیٹ کرتے ہیں ہزار مہینے تو تقریباً اسی سال سے زیادہ ہوتے تقریباً ساری زندگی کے برابر تو شب بہت اہم شب ہے اور اس شب میں میرے تقریر کا موضوع ہے میڈیا اور اسلام جنگ یا آمن آج ہم جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں چاہے وہ انٹرنیشنل نیوز پیپرز ہو انٹرنیشنل میگزینز ہو ویڈیو بروڈکاسٹیشنز ہو ٹیلیویجن سیٹلیٹ چینلز ہو ہم جانتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے بارے میں غلط انفرمیشن پھیلا رہا ہے اور یہ میڈیا کے ذریعے اسلام کے بارے میں جو پیغام پھیل رہا ہے وہ اپسولیٹلی لیگیٹیو ہے اور آج کی انٹرنیشنل میڈیا انٹرنیشنل استعمالیشنل انٹرنیشنل مجھڑے انٹرن کے به یام ن consumo وہ جو مسلمان بھٹکے ہوئے ہیں ان کو چندہ ہے اور انہیں میڈیا پہ دکھاتا ہے جیسے کہ یہ عام مسلمان ہیں they pick up the black sheep of the community and they portray as those exemplary Muslims اور ہم جانتے ہیں ہر مذہب میں there are black sheep in every community ہر مذہب میں کچھ لوگ بھٹکے ہوئے مثال کی طور پہ اگر آپ کو جاچنا ہے کہ ایک نئی موسیری سکار مارکٹ میں ہے سکس ہنڈرڈ ایسی ایل 2010 موڈل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کتنی اچھی کار ہے اگر اس کار کے سٹیرنگ ویل کے پیچھے آپ ایک ایسے شخص کو بٹھاتے ہیں جو ڈائیویں جانتا ہی نہیں اور اس گاڑی کو ڈائیو کرتے ہو وہ ٹھوکتا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کسے بلیم کریں گے آپ کسے ذمہ دار ٹھہرائیں گے گاڑی کو یا ڈائیور کو اگر آپ کو جاننا ہے کہ کتنی اچھی گاڑی ہے تو آپ کو چیک کرنے پڑے گا اس گاڑی کے سپیسیفیکیشن اس گاڑی کا پک اپ کیا ہے اس گاڑی کا گیر ایشو کیا ہے اس گاڑی کے سیفٹی میں سیفٹی میشنز کیا ہے اس گاڑی میں کتنے اے بیکز ہیں انٹی بروکلیک انٹی بریک لوکنگ سسٹم ہی کیا نہیں تو آپ جو سپیسیفیکشن کو جانیں گے اور جاچیں گے پھر آپ کو پتا چلیں گا کہ گاڑی کتنی اچھی ہے اسی طریقے سے اگر آپ کو اسلام جاننا ہے تو اسلام جاننے کے لیے تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو اس میں نے ڈاکٹر زاکر نائک نے جو ہے وہ رمضان کے باڑے میں بتایا میں رمضان کے باڑے میں اگر آپ کو بتاتا چلوں تو ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ اس چیز کا رواج ہے کہ جب ہی رمضان آتا ہے ہم اس طرح کے مسلمان ہیں لہذا ہم بلکل رش ڈال دیتے ہیں مسجدوں میں ہر قسم کی ملکہ صبح کی نماز سے لے کے عشاء کی نماز تک جو ہے وہ اس طرح سے رش ہوتا ہے کہ بندہ ایک مہینے میں اگر کوئی باہر سے انگریز آ جائے نا تو وہ یہ سمجھے یار یہ کتنے پکی اور سچے مسلمان ہیں لیکن اس کے بعد ایک مہینے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو مسجدیں ویسی کی ویسی ہیں ایک سا فرم مشکل سے پوری ہو رہی ہے اب اگر ہم اس ٹائم میں رمضان کے بعد یا رمضان سے پہلے ہم لوگ جو ہے نا مسجد میں مغرب کی نماز کے ٹائم تو وہاں سے وہاں پہ مشکل سے جو ہے نا وہ ایک صاف یا دوسری صاف جو ہے نا وہ فل ہوتی ہے لیکن جب آپ رمضان میں مسجد میں جائیں تو پوری بھی پوری مسجد فل ہو جاتی ہے جب تک آپ مطلب اپنی افطاری کمپلیٹ کر کے جو ہے وہ مسجد تک جاتے ہیں رمضان مبارک میں اگر آپ کو اللہ نے تفیق دیا تو آپ رمضان میں کڑے لیکن اس کے ساتھ کچھ چیزوں کا جو ہے وہ گھور بھی تو کڑے نا کچھ چیزوں کے اوپر جیسے کہ ابھی رمضان آ گیا ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ اب ہر بندے کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ ایک بلیڈ آنا ہے ایک بلیڈ سے مراد کیا ہے جس کو جس چیز پہ جو ہے نا وہ ملنی ہے یا نا پرافٹ نظر آنا ہے اس میں اس چیز کو مہنگا کرتے جانا ہے جس طرح پھل پھروٹ جو ہے وہ پھل جو ہے وہ پھروٹ وغیرہ جو ہے وہ اتنا زیادہ مہنگا ہو جاتا ہے رمضان میں کہ غریب بندہ جو ہے وہ کھا نہیں سکتا ہے اس سے پہلے بھی تو پھل آتا ہے نا لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ مہنگا نہیں ہوگا نا عمر ریٹ میں ہوگا جب ہی رمضان آئے گا جب پتہ چل جائے گا کچھ ہی ڈیمانڈ بڑھنے لگی ہے اب لوگوں نے اس کو استعمال کرنا ہے جناب مہنگا کر کے بیٹھ جاتے ہیں یہ ہمارے پاکستان کا حال ہے کوئی بھی چیز دیکھ لو آپ جو رمضان میں یوز ہوتی ہے خاص کر اس کو مطلب آسمان پہ لے جائیں گے اور ہاتھ میں بلیڈ پکڑا ہوگا کہ میں بس کٹی جاؤں میں مطلب اتارتا جاؤں جس کی چھلو اترتی ہے مجھ سے میں اس طرح سے اتارتا جاؤں تیر امیر بندہ جو ہے اس کو تو فرق نہیں پڑتا لیکن اگر گریب بندہ جو ہے وہ روزہ اچھے طریقے سے کھول لیں تو اس میں کیا حرج ہے لیکن یہ ہے کہ اس چیز کا اب مطلب یہ ایک سیاسی طور پہ بھی آ جاتی ہے بات تو میری فیلڈ نہیں ہے نہ میری جسٹوں پر میں نے بات کرنی ہے لیکن یہ عوام خود بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم لوگ سعودیہ میں چلے جاؤ دبائی میں چلے جاؤ کوئی بھی مسلم مالکہ وہاں پہ چلے جاؤ لوگ پکڑ پکڑ کے لے کے آتے ہیں کہ آؤ یار ہمارے ساتھ افطاری کرو آؤ میں نے افطاری کا احتمام کیا ہے آؤ کرو لیکن پاکستان میں پاکستان مطلب مجھے افسوس ہوتا ہے یہ چیز کہتے ہوئے مطلب ایک ہوتا ہے اگر ایک غریب آدمی اچھا احتمام کر کے اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو افطاری کروانا چاہ رہا لیکن وہ اس دور میں کروائی نہیں سکتا کیوں کیونکہ ہم لوگوں میں انسانیت نہیں ہے کیونکہ آلو جتنے بھی مجھو بھی چیز ہوگی ہر چیز مہنگی ہو جائے گی ہمزان میں تو یہ ہماری انسانیت بات ہے کہ اگر ہم مزان پورے سال میں ایک مہینہ بھی اللہ کے آن جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ بھی اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے معاشرے کو بھی تو درست کرو اپنے معاشرے کو بھی اسلام مطابق لے کے آؤ منافع خوری وہ حرام اسلام میں اس کے طرف کوئی نہیں آرہا ہے اس کی طرف کوئی دیکھ نہیں رہا تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال دکھئے گا